اسلام علیکم ڈاکٹر ایجاز ملک چینل میں خوش آمدیل دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و آفیر سے ہوں گے دوستو آج آپ کو ایلپ جو ہے 0.5 امج کے متعلق مکمل معلومات فرام کرنے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ڈاکٹر ایجاز ملک کو لازمی سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے نوڈی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ رہے سب سے پہلے ایلپ جو ہے اس کے کمپوزیشن کے بات کرتے ہیں ایلپ کا فارمولا ہے الپرازولیم الپرازولیم جو ہے 0.25 امجی 0.5 امجی اور 1 امجی میں جو ہے مارکیٹ میں آویلیبل ہوتا ہے ایلپ جو ہے اس کو ہلٹن فارماسیوٹیکل پرائیویڈ لیمیٹڈ جو ہے یہ اس کو منفیکچنگ کرتی ہے اس کے اگر قیمت کی بات کریں تو دو سو چودہ رفے کی جو ہے یہ تیس ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک ڈبی کے اندر ہوتی ہیں اس کے علاوہ دوستو ایلپ ٹیبلٹس جو ہے اس کو استعمال کی جاتا ہے ٹینشن کے لیے پریشانی کے لیے ایکزائٹی کے لیے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ایسے افراد جو کہ ٹینشن کا شکار ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں تو ایسے افراد کے لیے ایلپ بہت زیادہ بہترین ٹیبلٹس ہے اس کے علاوہ دوستو وہم کے مریضوں کے لئے بھی ایلپ ٹیبلٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ایلپ ٹیبلٹس کو اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ ایسے افراج جن کو نید نہیں آ رہی ہوتی ایسے افراج جو کہ بیچینی کا شکار ہوتے ہیں ایسے افراج جن کو گھبرہات ہوتی ہے ہر وقت ایسے افراج جو کہ اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ آیا مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے تو ان کو وہ چیز ہوتی نہیں ہے تو ان کے لئے بھی ایلپ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسے افراج جو کہ نید جن کا نید بلکل نہیں آ رہی ہوتی نید کی جو وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان کے لئے ایلپ ٹیبلٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ایلپ ٹیبلٹس کو استعمال کیا جاتا ہے ڈپریشن کے لئے سب سے زیادہ ایکزائٹی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایسے افراج جن کو وہم کی بیماری ہوتی ہیں ان کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کو آپ نے استعمال ایک روزانہ رات کے رات آپ نے اس ٹیبلٹس کا استعمال کرنا ہے آپ اس کو صبح بلکل نہیں لے سکتے کیونکہ اس کو زیادہ تر صبح استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ نید آئے گی اس کے علاوہ دوستو اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں کہ اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے لیکن اس کو کھانے سے آپ ڈرائیونگ نہ کریں کھانے کے بعد کیونکہ اس کو کھانے سے آپ کو نید آ سکتی ہے غنودی ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے بیچینی سستی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو زیادہ کھانے سے جو ہے آپ کومہ میں بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کو زیادہ کھانے سے آپ کے میدے کے اندر ارسر بھی ہو سکتا ہے آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کو کیا آ سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو اس کے زیادہ سائیڈ میں نہیں ہے تمام دوائیں جو ہیں آپ نے اپنے ڈاکٹر کے مشروع کے مطابق استعمال کرنی ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ڈاکٹر اجاز ملک کو لازمی سبکرائب کریں اللہ حافظ